دوسرے دراما سیریل بیرانگ کی آنے والی ایویسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کر آفان اینی کو گھر واپس لے ہی آتا ہے جب اینی گھر واپس آتی ہے تو فاخرہ بیگم اور درتانہ بیگم اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہیں اور آفان کے ساتھ بھی بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تم اس کو اس گھر میں واپس کیوں لائے تو آفان کہتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے یہ ہمارے بہروز بھائی کی بیوی ہے اور جہاں پر ہی رہے گی اس گھر پر حق ہے دوسرے طرف اینی بولتی ہے کہ میرا بیٹا عمر کا آئیں تو فاخرہ بیگم کہتی ہے تمہارے بیٹے کو ایمل نے گھوٹ لے لیا ہے اب وہ اسی کے پاس ہی رہے گا وہ بھاگتے ہوئے ایمل کی طرف جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھے واپس کرو لیکن ایمل اس کی ایک نہیں سنتی ہے اور اسے کہتے ہیں میں تمہارا بچہ تمہیں واپس نہیں دوں گی تم اس گھر میں واپس کیوں آئی ہو تم ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی اینی جب یہ بات سنتی ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ایمل کے ایک تماشا دے مارتی ہے اور اپنے بچے کو وہاں سے چھین لیتی ہے اس کے بعد اینی جب کالیج جانے لگتی ہے تو وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ہاں اپنے بچے کو چھوڑ کر جایا کروں گی کالیج سے واپسی پر بچے کو واپس لے لیا کروں گی جب وہ گھر سے باہر جانے لگتی ہے تو ایمل اس سے پوچھتی ہے کہ بچے کو کہاں لے جا رہی ہو تو اینی اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں اور تم اس سے بات بھی مت کرو جب وہ باہر نکلتی ہے بچے کو لے جانے کے لیے تو ایمل فوراں جاتی ہے فاخرہ بیگم کے پاس اور اس سے بھڑکاتی ہے کہ اینی بچے کو یہاں سے لے گئی ہے اور امی کے ہاں چھوڑنے چاہ رہی ہے جب فاخرہ بیگم یہ بات سنتی ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ بچے کو اس بھر میں کیوں نہیں چھوڑ رہی دوسری طرح افہان اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے آپ بہت غلط کر رہی ہیں اب ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں سے جدا کرنا چاہتی ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے لیکن فاخرہ بیگم اس کی ایک نہیں سنتی اب ایمل اور اینی ایک دوسرے کی دشمن بن چکی اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے دردانہ بیگم دردانہ بیگم اپنی بیٹی آئیما کو کہتی آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے جب دونوں بہنیں آپس میں لڑی اور میں تو چاہتی تھی کہ عمر مر جائے جس کی وجہ سے ایمل کو جیل ہو جائے اور اینی پکی پکی اس گھر سے نکل جائے اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے دوسری طرف افہان جو اینی کو انصاف دلوانے کے لئے وکیل کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جو بھی بہروز بھائی نے جاداد اس کے نام کی تھی وہ جلدہ جلد اینی کی طرف ٹرانسفر کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے اور اسے کسی کی بات بھی نہ سننے پڑے تو وکیل کہتا ہے کہ جلد انشاءال ایسا ہی کروں گا ساری جاداد اس کے نام ہو جائے گی جو بہروز نے اس کے نام کی تھی